اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں ہوگا اور دوسری طرف یہ جو نظام ہے اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہم وادلے نخواستہ قبول کے ہوئے ہیں اور یہ مشک تھی کہ چلو اس کے ذریعے سے کوئی بہتری کا راستہ نکلے لیکن ستر سال سے وہ کولو کے بیل کی طرح وہی مشک ہو رہی ہے سیاستدانوں کو تو یہ مسئلہ ہے کہ جمہوریت بڑی مقدس ہوتی ہے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کے قصیدے پڑھتے پریں جمہوریت ہے کیا اقبال نے کہا تھا کہ یہ رازق مرد فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے چاہے ایک طرف سو گدے ہو جائیں اور دوسری طرف سمجھدار ترین علماء ایک طرف ہوں تو وہ گدوں کی بات مانی جائے گی جمہوریت تو یہی ہے نا اور ہم صرف ملک معاملات کے اندر جمہوریت جمہوریت کی رٹ لگاتے ہیں باقی معاملات کے اندر ہم نے کبھی جمہوریت نہیں دیکھی جب بیٹی کا بیٹے کا رشتہ کرنے لگتے ہیں تو گھر کے افراد کو بلا کے رشتہ داروں کو بلا کے ووٹنگ کرواتے ہیں یا صرف گھر کے پانچ چار وہی جو سائی برائے لوگ ہوتے ہیں وہی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں میں اپنے اس ادارے کے اندر جو فیصلہ کرتا ہوں ووٹنگ تو نہیں کرواتا آپ اپنی فیکٹری کے اندر جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ووٹنگ تو نہیں کرواتے لوگوں کو آپ جو بھی معاملات زندگی کے چلا رہے ہیں رشتے کرتے ہیں بچوں کے فیصلے کرتے ہیں کوئی چیز خرید نہیں ہے کوئی چیز بیچ نہیں ہے اس شعبے کے ماہرین کو بلا کے رائے لیتے ہیں سمجھدار لوگوں کو بٹھا کر کے اس وقت آپ کی کچن کیبلٹ بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اس وقت اور یہ ملک اس قدر بے توقیر ہے کہ یہاں آپ اس شخص کی رائے لے رہے ہو کہ جو بریانی کی پلیٹ کے اوپر بک رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ووٹ کو بھی عزت ہونی چاہیے اس کو بھی وقار ہونا چاہیے کیا بات ہوئی آپ کی ہماری تقدیر اگر بدل سکتا ہے تو وہ نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظام خلاف تمہاری تقدیر بدل سکتا ہے ہم مش کرتے رہیں جو بھی کرتے رہیں کچھ نہیں ہونے والا ماضی میں کتنی حکومتیں آئیں بدلی اب ایک حکومت آئی اب یہ بھی شاید جانے والی ہے کہ ساتمام ہونے والا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہاں ایجنسیوں کے لوگ بھی موجود ہیں میں میسج دیتا ہوں کوئی ملک کے اندر سے سنجیدہ لوگوں کو کٹھا کرے بائیس کروڑ کی عوام میں سے کوئی سو آدمی بھی نہیں ملے گا جو دیانتدار بھی ہو خیرخواہ بھی ہو اس ملک کا اور باصلاحیت بھی ہو ان لوگوں کو بٹھائیں اور کوئی دس پنہ سال کے لیے ان کے سپرد کریں ملک کوئی معاملے سیدھے کریں غریب کے لیے تو زندگی اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ خودکوشی منع ہے شریعت میں ورنہ لوگ خودکوشی کرنے یہ حالات اگر یورپ میں ہوں دیگر ممالک میں ہوں تو وہ تو اجتماعی خودکوشیاں کریں یا ہمارا مذہب ہمیں روک رہا ہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں ہمارے مذہب نے ہمیں صبر